الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی خیر الانام محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین دوستو عزیزو اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے کہ سیرت کی اس مجلس میں ہم شریک ہیں اس کا بڑا فائدہ ہے بڑی برکتیں ہیں سیرت کی باتیں جب ہم سنتے ہیں اور خاص کر جب ہم سنیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو آپ درود پڑھیں گے مختصر درود ہی کیوں نہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مرتبہ آپ درود پڑھیں گے تو اللہ کی کتنی رحمتیں آپ پر نادل ہوں گی دس ماشاءاللہ یہ تو بڑا منافع کا سودا ہے اچھا ڈیل ہے بہت اچھا ڈیل ہے اچھا ڈیل ہے کیا بہت اچھا ایک کے بدلے کتنے ملنا ہے دس تو جس مقصد کے لئے بیٹھے ہیں اس کی اہمیت کا اس کی عظمت کا احساس ہو کہ سیرت کی مجلس ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل آخری چیز جو ہمارے ساتھ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی جبریل امین قرآن لے کر آئے آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین ختیجہ بنت خوائلد رضی اللہ عنہ نے آپ کی گھبراہٹ میں آپ کو تسلی دیا ایک کامیاب تجربے کار صالحہ قانیتہ کیسے اپنے شوہر کے ساتھ برطاو کرتی ہے اس کی ایک مثال قیامت تک کی خواتین کیلئے ام المؤمنین نے چھوڑا ہے اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے وحی کی بندش پہلی وحی کے آنے کے بعد وحی کا آنے کا سلسلہ بند ہو گیا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جبریل امین سے ہوئی قرآن مجید کی آیتیں نادل ہوئی لیکن اس کے بعد جبریل امین کے آنے کا سلسلہ رک گیا آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی بڑی بات تھی جس کا اچانک رک جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب کیفیت تاری ہو گئی وحی کا سلسلہ کیا ہو گیا رک گیا جس کو ہم فترت الوحی کہتے ہیں وحی کی بندش یعنی بریک ہو گیا تو یہ یہ ڈیوریشن یہ مدت کتنے دن رہی کتنے سال رہی کچھ لوگوں نے کہا کہ تین سال ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلی وحی کے آنے کے بعد تین سال تک کوئی دوسری وحی نہیں آئی فرشتہ اللہ کے پاس وحی لے کر نہیں آیا پہلی آیتیں جو نادل ہوئیں اقراب اسم ربک اللذی خالق تو صحیح بات شیخ صفیر رحمان مبارک پوری اللہ تعالی ان کے خبر کو کشادہ کر دے ان پر رحمتیں فرمائے تو شیخ لکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ دس دن جاری گا یہ وحی کی بندش کتنے دن تھی دس دن دس دن ان دس دنوں میں کیا ہوا ان دس دنوں میں کیا ہوا کیوں یہ دس دن بریک کیے گئے کیوں یہ دس دن روکے گئے کیوں ایسا نہیں ہوا کہ آج وحی آئی جبلیل امین قرآن لے کر آئے پھر کل فوراں دوسری وحی کیوں نازل نہیں ہوئی تو اس کا ایک فائدہ ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب بریک دے کر جب چیز دی جاتی ہے تو آپ کا شوق بڑھ جاتا ہے آپ بھی کیا کرتے ہیں ابھی ہمارے پاس تین دن درس ہے بیچ میں تھوڑا بریک ہے پھر جب پیر آئے گا تو آپ کیا کریں گے آج ہم جائیں گے ہم سیرت کی مجلسیں سنیں گے ایک طرح سے کیا ہوگا آپ کو ایک طرح سے تعلق بنے گا ایک طرح سے شوق اور جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہوگا تو کہتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ معلوم ہو گئی کہ وحی کا رکنا تین سال یا دھائی سال کا نہیں تھا وحی کتنے دن رکی رہی دس دن لیکن وحی جب رک گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچین ہو گئے بیچین ہو گئے کل ایک حدیث ہم نے پڑھا کل ایک حدیث ہم نے کیا ہے بڑھا صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی رک گئی پہاڑوں کی چھوٹیوں پر چڑھ گئے اور ارادہ ہوا کہ وہاں سے اپنے آپ کو کیا کریں کیا کریں لڑکا لیں کیا کریں لڑکا دیں تو جبریل فوراں نمودار ہوتے فرماتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں میں جبریل ہوں تو یہ بات ہوتی اور آپ اللہ کے رسول برحق ہیں یہ بات ہوتی تو آپ کا استراب تھم جاتا تو بھر جب ارادہ ہوتا کہ پہاڑ کی چھوٹی پر چڑھ جائیں بھر گر جائیں تو بھر جبریل امین آتے تو یہ روایت کل کے درس میں ہم نے پڑا تو یہ سن کر ہر سننے والے کے ذہن میں ایک ڈاؤٹ آتا ہے تو زندگی میں اگر کوئی ایسی پریشانی آئی تو کیا کرنا پہاڑ پہ چڑھ کے لڑک جانا جیسے آج کل نئے زمانے کے ٹرنڈ میں دیکھا جاتا ہے بچے امتحان میں کم نمبر آتے ہیں یا ٹیند کلاس میں ریزلٹ اُلٹا آتا ہے تو یہ بھی اُلٹے ہو جاتے ہیں تو اسلام کبھی بھی خودکشی کو سوسائٹ کو کیا نہیں کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے انکریج نہیں کرتا ہے وہ صحیح قرار نہیں دیتا ہے کہا کہ اگر کوئی اس طرح سے سوسائٹ کر لیتا ہے تو کہا کہ وہ جس چیز کے ذریعے اس نے اپنی جان نکالی اسی طرح وہ اپنی جان کیا کرتا رہے گا نکالتا رہے گا بیسے ہی اس کی جان ختم ہوتی رہے گی اگر زہر پیا تو قیامت تک زہر پیتا رہے گا تو بہت ساری حدیثیں آئیں ٹھیک ہیں لیکن اس حدیث کا آپ کیا کریں اس حدیث کو جو صحیح بخاری کی ہے اس کو کیا سمجھیں گے تو یہ حدیث کئی لوگوں سے مروی ہے تو زہری امام زہری وہ بھی کہتے ہیں وہ چھوٹے تابعی ہیں امام زہری جسے کہتے ہیں چھوٹے سے تابعی ہیں تو ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لینا چاہیے کہ حدیث میں بخاری کے ساتھ یہ حدیث ہونا بخاری میں ہونا دو الگ الگ چیزیں ہیں آپ قرآن اٹھاتے ہیں قرآن میں اللہ کا کلام ہے ساتھ ساتھ قرآن میں قرآن کے آخر میں کیا ہے ختمِ قرآن کی دعا ہے وہ قرآن مچنا ہے کیا ہے سناوے قرآن مچنا وہ ختمِ قرآن کی دعا ہے لیکن قرآن سے ہے کیا قرآن میں سوروں کے نامہ بھی ہیں پچھے وہ لیسٹ ہے قائمہ ہے وہ قرآن میں ہیں نہیں ہم کہتے ہیں کہ حدیث بخاری میں ہیں لیکن بخاری میں نہیں ہیں بخاری کا جو حدہ جیسے روایت آتی امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں انہوں نے ان سے انہوں نے ان سے چائن جو آتا ہے اسنات کا بیسے نہیں ہے کہا کہ امام زہری سے یہ بات منقول ہے حدیث کے آخر میں یہ بات کہی گئی تو اس طرح سے امام زہری نے کہا اور وہ چھوٹے سے تابعی ہیں برحال تو یہ حدیث ایسا نہیں کہہ سکتے کہ بخاری میں تو جیسے کہتے ہیں من عربی میں من اور ماں کا فرق ہے تو جن کس کے ساتھ تھا فرشتوں کے ساتھ تھا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو ابلیس کا کیا خصور ہے ابلیس کہے گا کہ اللہ تو نے ان کو حکم دیا مجھے تو نے انہوں نے حکم نہیں دیا تو میں نے سجدہ نہیں کیا لیکن وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا لیکن فرشتوں میں سے نہیں تھا کان امین الجن وہ کس میں سے تھا جن میں سے تھا کسی چیز کا ساتھ ہونا الگ ہے اس میں سے ہونا وہ الگ ہے تو کبھی ہم دھوکہ نہ کھائیں کہ اس طرح سے یہ حدیث ہے تو یہ دلیل بن جائے ان لوگوں کے لئے جو زندگی میں ناکام ہو کے کچھ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کی جنادے کی نماز نہیں پڑھائی جس نے خودکشی کر لی کہا کہ میں نہیں پڑھاتا تم جا کے پڑھ لو یعنی کہا کہ تم بھی مت پڑھو لیکن کہا کہ میں نہیں پڑھاتا آپ پڑھ لو تو برحال تو اس طرح کی یہ چیز ہے پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ جبریل دوبارہ وحی لے کر آئے کتنے دن کے بعد پہلی وحی آئی اس کے بعد دس دن کے بعد جبریل دوبارہ وحی لے کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور جیسے وہ خود سناتے ہیں ایک لمبا واقعہ انہوں نے سنایا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں چلا جا رہا تھا آسمان سے ایک آواز سنائی دی میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ ہے جو میرے پاس غارِ خیرہ میں آیا تھا فرسٹے ٹائم جو میرے پاس آیا تھا وہی فرشتہ میرے پاس آیا ہے آسمان و زمین کے بیچ ایک کرسی پر بیٹھا ہے کون فرشتہ میں اسے در گیا اور زمین کی طرف جا جھکا اور پھر میں پریشان ہو کہ گھر آیا اور گھر والوں سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو ہاں چادر اڑا دو زملونی دثرونی تو اسی لئے اللہ تعالی نے فوراً آئے نازل فرمائے یا ایوہا المدثر قم فانذر اے چادر اڑ کے سونے والے قم کیا کرو کھڑے ہو فانذر کیا کرو لوگوں کو دراو قم فانذر وربک فکبر اور تمہارے رب کی بڑائی بیان کرو تو یہ اللہ تعالی کا پیارا سانداز تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب دوبارہ کیا ہوگی دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا کتنے دن کے بعد دس دن کے بعد اب اس کے بعد شیخ نے اپنی کتاب میں وحی کی اقسام لکھے ہیں وحی کے معنی ہیں اللہ کا فرشتہ پیغمبر کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آنے کو کیا بولتے ہیں وحی بولتے ہیں کوئی بھی بات آپ بولیں گے کیا تمہارے پاس وحی آتی کی کیا بولیں گے وحی ہمارے پاس نہیں آتی وحی کس کے پاس آتی ہے اللہ کے انبیاء کے پاس آتی آخری نبی کے جانے کے ساتھ ساتھ وحی کا سلسلہ کیا ہو گیا ختم ہو گیا تو وحی کئی اقسام اس کے ہوتے ہیں وحی کسے کہتے ہیں عام الفاظ میں آپ سمجھنا چاہیں اشارہ لطیفہ دقیقہ سگنین وحی کا اصل معنی کیا ہے سگنین اشارہ تو وہ وحی بہت ہی دقیق ہوتی ہے آپ بعضوں بیٹھے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعضوں کو زید بن ثابت تھے انہیں کے ران پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ران تھا وحی نازل ہوتی تھی لیکن زید بن ثابت کو پتا نہیں یا ام المؤمنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتی تھی وحی جس کے پاس آتی ہے اسی کو معلوم ہوتا ہے تو وحی کے اقسام ذکر کرتے ہوئے کہا میں پہلے سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ چھوٹا سا ایک نوٹ رکھیں میں اس لئے کہتا ہوں کہ ہم مانتے ہیں کہ بیبل میں آج جو باتیں ہیں مسخ شدہ ہیں کرشنوں کے پاس عیسائیوں کے پاس جو بیبل ہے اس میں جو باتیں ہیں وہ کیا ہیں اللہ کی باتیں نہیں ہیں سب رد و بدل کی ہوئی ہیں لیکن اس بیبل کا وہ اتنا احتیاط اتنا احتمام کرتے ہیں کہ اتوار کے دن جتنے لوگ چرچ آئیں گے سارے کیا لے آئیں گے بیبل آئیں گے سب کے پاس بیبل رہے گا ایک پاکٹ نوٹ رہے گا وہ پاسٹر جو بھی بولتا جو بھی بولے معلوم ہے کیا بولتا لیکن اسے کیا کرتے ہیں لکھتے ہیں پیش نمبر کے ساتھ لکھتے ہیں اور ہمارے پاس وہ اصول نہیں ہے مسجد میں درس قرآن ہوتا وہ درس قرآن وہ جانے امام صاحب جانے ان کا اللہ جانے اس سے ہم کو کوئی سروکار نہیں ہے کونسی آیت پڑھ رہا ہے کونسی حدیث پڑھ رہا ہے احتمام ہونا چاہیے تو آپ دیکھیں اگر کل میں آپ سے سوال کر دوں کہ خواہ وحی کے کتنی قسمیں ہیں کتنے طریقوں سے وحی آتی ہے تو جیسے شیخ نے ہا ذکر کیا کہ چھ سات قسمیں شیخ نے ذکر کیا کہ این تمام طریقوں سے وحی آتی ہے وحی کی ایک قسم ہوتی ہے سچا خواب کیا ہوتا ہے سچا خواب سچے خواب ہوتے ہیں انبیاء کے خواب کیا ہوتے ہیں سچے ہوتے ہیں اب میں نہیں کہوں گا جنید بھائی سے جنید بھائی رات میں میں نے خواب دیکھا کہ آپ مجھے ایک ہزار روپے دے رہے ہیں تو آپ صبح جا کے جنید بھائی سے مانگیں کیا جنید ایسا ہو سکتا ہے بلا کہ نہیں بلا اچھا خواب میں ہی آپ لے لو بولیں گے جنید بھائی کیا بولیں گے اچھا آپ خواب میں دیکھیں نا آپ خواب میں ہی لے لیجئے ہزار روپے تو ہمارے خواب سچے نہیں ہوتے ہیں برحال الہام ہوتا ہے کچھ باتیں خواب کے ذریعے سے مومن کو بتائی جاتی ہیں لیکن نبی کے انبیاء کے خواب ہوتے ہیں اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی جو ابتدا ہوئی وہ سچے خواب سے ہوئی وحی کی ابتدا کس سے ہوئی سچے خواب سے ہوئی تو ایک بات بتائی گئی کہ وحی کی پہلی قسم کیا ہے سچے خواب خواب جو دیکھتے ہیں رات میں وہ کیا ہوتے ہیں سچے ہوتے ہیں کوشش کریں کہ آپ جلدی سو جائے خواب آپ کو بھی دیکھے گا لیکن فجر کی نماز پڑھنے کی نیت سے سویں کہ فجر کی نماز میں ہم اٹیں گے لیکن رات میں سونے والے تہیہ کر کے سوتے ہیں ساڑھے بارہ بجے سو رہا ہوں ساڑھے چھے بجے اٹھوں گا تو ایسا آدمی اگر ایسا کرے تو کافر ہو جاتا ہے جانبوچ کی نماز چھوڑتا ہے تو بیرکیف سچے خواب اس کے بعد وحی کے ایک دوسری قسم ہے فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں کو دکھائی دیئے بغیر دل میں بات ڈالتا ہے فرشتہ دکھتا نہیں ہے لیکن دل میں کیا کرتا ہے بات ڈالتا ہے دوسری قسم ہے جسے القاہ کرتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا بڑی پیاری حدیث غور سے سنیں اِنَّ رُوحَ الْقُدُسْ نَفَثَ فِي رُوعِ روحُ الْقُسْ جِبْرِیلِ اَمِينَ نے میرے دل میں ایک بات ڈالا کیا بات ڈالا اَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِسْقَحَ تم میں سے کوئی ہرگز نہیں مرے گا جب تک کہ اپنا کوٹا پورا نہ کر لے کوٹا کیا مطلب کتنے گیلن لیٹر پانی پینا ہے ایک قطرہ بھی اگر پانی باقی ہے ہم نہیں مریں گے مرتے ہوا تھی لیکن موں میں ڈالیں گے جان جاتی ہے پیلو 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 وہ آخری پانی وہ آخری پانی کے قطرے جو ہمارے قسمت میں کبھی ہوتے ہیں تو کہا کہ جب تک ایک دانہ بھی میری قسمت میں باقی ہے میں کیا نہیں ہوں گا نہیں مروں گا فتق اللہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو یہ روزی روٹی حاصل کرنے میں اچھے روٹ سے جاؤ دو روٹ ہیں وہاں ایک ہی چاول کا بستہ ہے آپ ادھر سے سیدھے جائیں گے تو وہی چاول کا تھیلہ ملے گا آپ ایسے جائیں گے بھی تو وہی چاول کا تھیلہ ملے گا روٹ بدلے گا چاول کا تھیلہ نہیں بدلے گا اللہ نے جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا تو اسی لئے اچھا روٹ اختیار کرو حلال طریقے سے جاؤ وہاں ایسے ویسے روٹ بدل کے جانے کی کوشش مت کرو وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اِسْتِبَطَعُ الرِّسْقِ عَلَىٰ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَتِ اللَّهِ کبھی رزق ملنے میں تاقیر ہو جائے کبھی لیٹ ہو جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی نافرمانی سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو کیا کرو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو جیسے علی بن ابی تعالیٰ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ شاید نماز کا وہ وقت تھا یا کوئی اور بات تھی کہ وہ کسی مسجد میں جا رہے تھے تو باہر کوئی اور آدمی تھا اپنی اونٹنی اسے دیا کہ اسے سمالو ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں نماز پڑھ کے جب باہر نکلیں تو اونٹنی تو تھی لیکن اونٹنی کا جو سرچ جو نکیل تھا وہ غائب تھا اور وہ آدمی بھی نہیں تھا اب باہر نکلے اور اس کے بغیر تو اٹھنی چلے گی نہیں اس کے اوپر کا جو سیٹ ہے وہ نکیلے وہ ساری چیزیں ہونی ہیں تو وہ لینے کے لیے وہاں مارکٹ جو بغن میں جو بازار تھا وہاں گئے تو بالکل انہی کی وہ چیزیں وہاں تھی تو بیچنے والے نے کہا کہ ابھی ایک آدمی آیا تھا آپ کو جیسے اس نے دیکھا تو ون فوراں یہاں سے کیا کیا بھاگ گیا اور اس نے یہ چیزیں بیچی تھی تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کتنا ہے بلا کہ یہ ایک درہم ہے یہ درہم ہے دینار ایک تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی درہم دینار میں اسے دینا چاہتا تھا ٹپ کے طور پر جب میں باہر نکلا تو اس نیت سے نکلا کہ اونٹ سمالہ ہے میں کیا کروں گا اسے دوں گا جو چیز میں اسے حلال طریقے سے دینا چاہتا تھا اس نے کیا کیا حرام طریقے سے لیا سبحان اللہ اسی لئے روزی روٹی ملنے میں کبھی تاخیر ہوتی ہے تو کیا سا نہ ہو کہ ہم اسے فَإِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ لَا يَنَالُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ فَإِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ اللہ کے پاس جو ہے کیا ہے اللہ کے خزانے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے لیے جاتے ہیں معاصیت کے ذریعے نہیں لیے جا سکتے ہیں اللہ کو خوش کر کے اللہ کے پاس کی چیز آپ لے سکتے ہیں اللہ کو ناراض کر کے اللہ سے چھین نہیں سکتے سبحان اللہ اسی لئے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کریں یہ دوسری چیز ہے وحی کی دوسری قسم ہے پہلی قسم کیا تھی سچے خواب انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں دوسری قسم کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ نبیوں کے پاس آتا ہے بغیر نبیوں کو دکھائی یہ بات دل میں ڈال دیتا ہے یہ دوسری قسم تیسری قسم فرشتہ نبی کے پاس آدمی کے لیے فرشتہ نبی کے پاس آتا ہے آدمی کی شکل میں دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں فرشتہ آیا مختلف فرشتہ آدمی کی شکل میں آتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے نبی اسے یاد کر لیتا ہے تو کئی صحابہ نے فرشتوں کو اس شکل میں دیکھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا بہت سارے صحابہ نے دیکھا تو کہتے ہیں کہ یہ تیسری قسم ہے کہ اللہ کا فرشتہ آدمی کی شکل میں آتا ہے نبی سے وحی کی باتیں نبی کو پہنچاتا ہے صحابہ اس آدمی کو کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں جیسے پہلی حدیث ہے کہ سفید کپڑوں میں ایک آدمی آیا سفر کا نشان نہیں تھا ہم اس میں سے اسے کوئی پہچانتا نہیں تھا اس نے کہا ساری دین کے باتیں بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بہت سارے سوال کیا مَتَسَّاعَ مَالْإِحْسَان احسان کیا ہے مَالْإِمَان مَالْإِسْلَام یہ ساری باتیں انہوں نے کہیں چوتھی بات جو اللہ کے نبیوں کے پاس سب سے مشکل تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ چیز یہ قسم جو سب سے مشکل تھی وحی جب آتی تو زنجیر کی ایک آواز ٹن ٹن کی ایک آواز آتی اور یہ سب سے سخت ترین صورت ہوتی اور ٹھن کے زمانے میں یہ وحی آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے یہ چوتھی قسم چوتھی قسم وحی کی جب زنجیر کی ایک آواز آتی جیسے کہتے ہیں کہ ایک بار اسی طرح آپ کی ران زید بن ثابت روی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر تھی تو ان پر اس قدر وزن معلوم ہوا کہ ران کچل جائے گی وحی جب آئی تو اس قدر سخت یہ وحی کی قسم بڑی اس کے بعد ایک پانچمی چیز جس کے بارے میں وحی کے بارے میں کہتے ہیں کہ فرشتے کو اللہ کے نبی اصلی اور پیدائشی حالت میں دیکھتے تھے یعنی پیدائشی شکل یعنی فرشتے کو اللہ تعالی نے جو حالت دی تھی وہ جنل شکل جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری وحی کے موقع پر دیکھا کہ میں نے جبریل امین کو دیکھا کہ چھے سو سے زائد پر تھے کتنے ہاں چھے سو سے زائد پر تھے اور یہ صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو مرتبہ پیش آئی اصلی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو دیکھا کتنے بار دو مرتبہ سورة النجم میں اللہ تعالی نے اس کا ذکر فرمایا ایک چھٹویں شکل وحی کی یہ ہوتی ہے کہ آپ پر میراج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت فرمائی جب آپ آسمانوں کے اوپر تھے آسمانوں کے اوپر تھے میراج کی رات نمازیں فرض کی گئیں وہ چھٹویں شکل ہے ساتویں شکل فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالی کی آپ سے پردے میں رہ کر ہجاب میں رہ کر ہجاب کا مطلب جو نور کے جو پردے ہوتے ہیں اللہ تعالی اور رسول کے بیچ اسے ہجاب کہتے ہیں ہجاب وہ نور اللہ کا ہجاب کیا ہے نور ہے تو اللہ تعالی براہ راست بغیر کسی فرشتے کے اللہ تعالی بات کریں لیکن پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ قرآن سارے کا سارا کس کے واسطے سے آیا جبریل جبریل کے واسطے سے قرآن کی کوئی آیت بغیر جبریل کے واسطے کے نہیں آئی تو اس طرح سے ہمارے ساتھ وہی کی بالکل کتنی سات قسمیں ہیں وہی کی کتنی قسمیں ہیں سات قسمیں ہیں اس کے بعد اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے جو ہمارا سبجیکٹ ہے جس کے لئے ہم جیتے ہیں جس کے لئے ہم نوجوان جیتے ہیں اور ہمارا جو سبجیکٹ ہے تبلیغ تبلیغ اللہ تعالی کی دین کو لوگوں تک پہنچانا ابلاق تبلیغ ابلاق کے معنی ہے پہنچانا اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دو مرتبہ وحی آگئی اللہ تعالی کی طرف سے وحی آگئی تو اللہ تعالی نے اب تبلیغ کا حکم دے دیا اب تم رسول ہو اب اللہ کی دین کی تبلیغ کرو تو کہا یا ایوہ المدثر قم فاندر تو پوری قرآن مجید کے آیتیں نادل ہوئیں قم فاندر اور آخر میں یہ بھی کہا کہ آپ اس راہ میں جو مشکلیں آئیں گی جو مسائب آئیں گی اللہ کے لئے صبر کرو اب تبلیغ کرو گے تو کیا ہوگا مشکلیں آئیں گی لوگ تانے دیں گے مار پیٹ ہوگی گالیاں دیں گے تو اب کیا کرو صبر کرو جو دوڑتا ہے وہی گرتا ہے جو تبلیغ کرے گا جو اللہ کی دین کی دعویٰ کرے گا وہی تانے کھائے گا لوگ اسے الزام دیں گے لوگ اسے تانے دیں گے لوگ اسے کوسیں گے جو اپنے گھر میں بیچے گا وہ نہیں گرے گا گرتا کون ہے جو دوڑتا ہے جو کام کرتا ہے اسی کو لوگ کیا کرتے ہیں تانے دیتے ہیں جس درخت پر پھل ہیں اسی درخت پر لوگ کیا کرتے ہیں پتھر مارتے ہیں سوکھے درخت پر تو کوئی نہیں مارے گا تو کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس آیت میں بہت ساری باتیں بتائی گئیں تو پہلی بات انذار وَلْاِنْقَحَا يَا يُحَ الْمُدَّثِّرْ قُم کھڑے ہو جائیے فَأَنْذِرْ انذار لوگوں کو ڈرائیے اور اس کا آخری منزل یہ ہے کہ اللہ تعالی یہ ساری کائنات کس کی ہے اللہ تعالی کی ہے اس کائنات میں اس پورے انورسل میں اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف کوئی کام چل لہا ہے تو آپ اس کام کا جو پرخطر انجام ہے اس کے انجام سے لوگوں کو ڈرائیں اس کا معنی ہے انذار وارننگ وان کریں آپ لوگوں کو ڈرائیں تو اس کائنات میں جو کچھ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے اچھے انداز کے ساتھ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور عذابِ الٰہی کے خوف سے تو اس کے دل میں حلچل مت جائے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اللہ کی دنیا میں کیسے میں لوگوں کو اس سے دور کروں اسی کا نام انذار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کا حکم دیا گیا بھر اس کے بعد اس میں ایک اور بات کا حکم دیا گیا ولی رب اور کہا گیا کہ تمہارے رب کی بڑائی بیان کیجئے کیا کہا اللہ نے سورہ مددثر میں یا ایوہ المددثر قم فاندر اور ساتھ ساتھ کہا کہ آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے تو مطلب یہ ہے کہ ساری زمین پر اگر کسی کی بڑائی ہوگی تو کس کی ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی کی ہوگی اس لیے کہ بڑائی اللہ کی چادر ہے اسے کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا اللہ تعالی ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر موزن دن میں پانچ مرتبہ کیا اعلان کرتے ہیں اللہ بڑا ہے جو اذان سن کر مسجد میں جاتا ہے اس سچے وعدے کو تسلیم کرتا ہے سچے ندا کو آواز کو جو نہیں جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اپنی بات اپنے پاس رکھو میں بڑا ہوں میرا نفس بڑا ہے میرا آرام بڑا ہے میں نہیں آوں گا سبحان اللہ اس لیے اذان کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ دعا مقبول ہوتی ہے اذان سن کر اذان کا جواب دے کر آدمی جب دعا کرے گا اللہ تعالی اس دعا کو ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ اسی طرح نمبر تین پہلی بات یہ ہوئی اندار یعنی جو کچھ زمین میں خلاف ہوتا ہے اللہ کی مردی کے خلاف ہوتا ہے اسے آپ روکیں ہم لوگ کبھی سائٹ سے راستہ بنا لیتے ہیں ہم کو کیوں سردرت مرنے دونا کرنے دونا نہیں ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بھی مرے گا آپ بھی مرے گا اللہ کا عذاب آئے گا تو دونوں عذاب کا شکار ہوں اسی طرح ایک تیسری چیز بتایا کپڑے کی پاکی اور گندگی سے دوری کی آخری منزل ہے اللہ تعالیٰ اس صورت میں کہتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی ظاہری اور باطنی جو نجاستیں ہیں وہ دور ہو جائیں اس سے آپ پاک ہو جائیں بہت سارے ہیں اوپر بڑے پاک دکھیں گے لیکن اندر شرک کی غلافتیں ہوں گی منافقت کی خباتتیں ہوں گی اسی لئے جب ہم دعا وضو کرتے ہیں ہاتھ پیر دھولیتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں تو اس دعا سے کیا ہوتا ہے اندر کا بھی پاک ہو جاتا ہے ہم اخلاص کی گواہی دیتے ہیں وحدہ لا شریک علک اخلاص کی گواہی دیتے ہیں آپ اندر سے باہر دونوں سے پاک ہو گئے اب آپ اس قابل بنے کہ حفظیہ میں جا کر آپ نماز پڑھیں آپ الجبل ہوئے کب وضو بنا کر آپ وضو کی بات کی جب دعا پڑھ گئے دعا پڑھ لئے دونوں طرح سے پاک ہو گئے اللہ کی حضور کھڑے ہونے کے لئے آپ اب کیا ہوئے لائق بنے سبحان اللہ تو کہتے ہیں کپڑے کو پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر و باطن کی پاکی اور جتنی نفس کی غلازتیں ہیں ان تمام سے انسان دور ہو جائے اور اپنے دل ایسا اس کا دل ہو جائے قلب سلیم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی حیبت اور عظمت اس کے دل میں سما جائے ایک اور چیز اور ایک چیز انہوں نے بتایا کہ یہ آخری آیت میں انہی آیت جو بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کا کام کرنے کا حکم دیا گیا وَلِرَبِّكَ فَصْبِقَ جب آپ دعویٰ کریں گے تو کیا ہوگا آپ کے جو اگینسٹ اوپوزیشن ہیں ان سے آپ کی مخالفت ہوگی کون ایسا ہوگا ایک آدمی بتوں کا پجاری ہے پتھر کو مانتا ہے سجدے کرتا ہے اور اس کے پاؤں میں وہ کہتا ہے اس کے پادم کیا بولتا ہے اس کے خدموں میں وہ سر چھکاتا ہے آپ فوراں اپنی دعویٰ کہیں گے کہ ایسا نہیں ویسا نہیں تو کون اسے مان لے گا فوراں خلاف کرے گا آپ یہ کرے گا رد کرے گا آپ نہیں مانے گا اور آپ کو برا بھنا کہے گا لیکن آپ اس کو علمی انداز میں اچھے اسلوب میں اچھے انداز میں اسے مطمئن کرنا پڑے گا جواب دینا پڑے گا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِ یعنی ایسے اسے جگڑا کرو احسن تری اُدْوْعِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِضَةِ الْحَسَنَةِ جب آپ ان سے خطاب کریں گے تو آپ کی مخالفت کریں گے استہزہ مزاق کریں گے ہنسی کریں گے اور آپ کو تکلیب پہنچانے کی کوشش کریں گے اور کبھی قتل کرنے کی بھی در پہ ہو جائیں گے اور آپ کو نیست و نابوت ختم کر دینے کی کوشش کریں گے تو ان سب سے آپ کو فیس کرنا پڑے گا تو معلوم یہ ہوا کہ دعویٰ کوئی کیا نہیں ہے کھلونے کا کھیل نہیں ہے کٹ پتلی کا کھیل نہیں ہے وہ ایک میدان جنگ ہے وہ ایک میدان جنگ ہے جہاں احساسات زقمی ہوتے ہیں جذبات مجروح ہوتے ہیں آپ کے قدم لہو لہان ہوتے ہیں لیکن آپ کو صبر کرنا پڑے گا کہ میں اللہ کی دین کا پرچم اٹھا کر چل لہا ہوں اور توفیق اللہ کی طرف اگر اس میدان میں آپ حمت ہار گئے دو چار گالیوں سے آپ سہم گئے تو پھر آپ کا معاملہ مشکل ہے آپ اس قابل کے نہیں ہیں آپ اس قابل کے نہیں ہیں کہ آپ سے دعویٰ کا کام لیا جائے تو کہتے ہیں تو اسی لئے یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِ رَبِّكَ فَسْبِر دوسری وحی میں اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ صبر کیجئے وَلِ رَبِّكَ فَسْبِر تو اسی لئے شیخ لکھتے ہیں اللہ اکبر قرآن مجید کی آیتیں سورة المدثر کی جو ابتدائی آیتیں ہیں دیکھنے میں سادہ اور مختصر ہیں چھوٹی چھوٹی آیتیں لیکن اتنی پرکشش ہیں عمل اور مخصد کے لحاظ سے اتنی احکامات اس میں بیان ہوئے ہیں کتنی عظمت والے ہیں کتنی سخت ہیں تو یہ جب آپ اللہ کا دین کا بیڑا لے کر اٹھیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا جب آغاز کیا تو ساری دنیا میں یہ آواز گونج گئی ساری دنیا کا نظام اتھل پتھل ہو گیا اور کافروں نے مشرکوں نے کہا وَقَالُوا مَا لِهَا فَالرَّسُولِ ارے کیسا رسول ہے کھانا کھاتا ہے بزاروں میں گھومتا ہے ہمارے ساتھ اور پھر ساتھ ساتھ اَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَاهُمْ وَاحِدًا اِنَّهَا ذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ارے تم کیسے ہو ہمارے پاس حبل ہے لات ہے عزا ہے منات ہے اتنے سارے بت ہمارے پاس ہیں اور تم ایک ہی آواز میں ساروں کو موکے بل گرا دیتے ہو کہتے ہیں ایک ہی اللہ ہمارے پاس یہ ندا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تو سارا نظام مختل ہو گیا ساری زمین اتھل پتل ہو گئی اور شرک اور بط پرستی کا جو سسٹم تھا سارا کا سسٹم کیا ہو گیا بگڑ گیا عجیب بات تھی اَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَاهُمْ وَاحِدًا اگر آپ اس مزاج کو اور سمجھنا چاہیں تو کبھی کسی ایسے درگا پہ چلے جائیں جہاں لوگ آتے ہیں مشرک سجدے کرتے ہیں پھول آپ کنارے کھڑے ہوگے کہ اے سب غلط ہے وحدہ لا شریک اللہ تعالی ہے وہی سجدے کا تواف کا اسی کے گھر کا تواف ہونا چاہیے تھوڑا کہہ کے دیکھیں کیسے کیا آپ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن یہ ہمت کا کام ہے ہمت کا کام ہے اچھے طریقے سے اس کو بھی ایک دن ہم کو کرنا ہے اگر نہیں کرتے ہیں تو ہماری مجبوری ہے ہماری قسم پرسی ہے لیکن اللہ کا دین ہم سے کہتا ہے کہ یہ کام سوق دلمجنہ سوق عقاد اور مکہ کی وادیوں میں سنگلاخ وادیوں میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بھی کیا ہے تو اس کے بعد ہی کہتے ہیں تو اس آیت میں مطلب یہ جو آیتیں ہیں سورة المدثر سورة مدثر کی جو آیتیں ہیں اللہ تعالی نے ان آیتوں میں مواد بھی بتا دیا کہ کس مواد کو لے کر آپ تبلیغ کریں گے تو اللہ تعالی نے اسی میں کیا بتا دیا وہ بھی بتا دیا تو اور سارے عمال کا بدلہ بتا دیا کہ کچھ وہ رجزفہ جو یہ اللہ تعالی نے بتا دیا تو انذار کا مطلب پہلے کیا بولا یا ایوہ المدثر قم فانذر انذار کسے بولتے ہیں وان یعنی اللہ کے بندوں کو کیا کرو وان کرو آپ ائرپورٹ پہ جائیں کسی عربی ملک میں جائیں وہاں بولے الانذار الاخیر پاسنجرز کے لیے کیا ہے لاسٹ لاسٹ کال کیا بولے گا فائنل کال کیا دیتا ہے بورڈنگ پاس لے کر آپ جائیں گے تو کیا بولے گا فائنل کال ابھی وہ بورڈنگ پاس میں آخری بار فلائٹ نکلنے سے پہلے کہا ابھی کسی کے پاس اگر کوئی پاسنجر آنا ہے تو آ جائے الانذار الاخیر کہا کہ انذار یعنی لوگوں کو آپ پہنچائیں کیسے کہ کچھ عامال ایسے ہیں ہمارے کچھ کام ایسے ہیں جن کا انجام برا ہے ہم لوگ بھی جانتے ہیں کہ کام غلط ہے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے تو یہ سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کو نہ تو ان کے سارے عامال کا بدلہ دیا جاتا ہے آپ اچھا کریں اچھے کام کا پورا بدلہ اس دنیا میں نہیں ملے گا ملتا ہے شاید میں نہیں ملتا آپ برا کریں العیاد باللہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بچائے برائی کی پوری سزا اس دنیا میں نہیں ملے گی ایک آدمی سو قتل کرتا ہے تو سو قتل کی سزا اسے مل پائے گی ایک ہی جان تو نکالیں گے لیکن ایک دن ایسا ہونا چاہیے ایک کے قاتل کو ایک کی سزا ملے سو کے قاتل کو سو کی سزا ملے ایک دن ایسا ہونا چاہیے وہ دن کونسا ہے قیامت کا دن ہے قیامت کا دن ہے ایک دن ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں ہر عمل کا پورا پورا اور ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جا سکے یہی قیامت کا دن ہے بدلے کا دن ہے پھر اس دن جب بدلہ دیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہم گزارے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک زندگی ہو اب دنیا میں ہم لوگ ایک زندگی گزار کے جا رہے ہیں کچھ اچھا کر کے جا رہے ہیں کچھ برا کر کے جا رہے ہیں اب اچھے کو اچھے کا بدلہ برے کو برا بدلہ مل گیا وہاں سے زندگی ختم ہو جائے گی نہیں اس کے بعد ایک اور لائف ہمارے ساتھ رہے گی اچھوں کو جنت کا بدلہ بروں کو جہنم کا بدلہ سمجھ میں آ گیا یہی یوم الاخر ہے یہی ہماری عبدی زندگی ہے اس کے بعد آپ جب دعویٰ کریں گے تو دعوت میں کیا کیا باتیں ہم کو لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہیں تو اس کا خلاصہ شیخ لکھتے ہیں ساری آیتوں سے بات سمجھ میں آتی ہے تو یہاں ایک بات بتاتے ہیں انہوں نے کہا کہ دعویٰ میں سب سے پہلے جو چیز آپ پیش کریں گے توحید ونیس آف اللہ کیا پیش کریں گے توحید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال تھے کتنے سال تھے میرے بھائی ناصر تیرہ سال تیرہ سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات کرتے رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم لوگو لا الہ الا اللہ پر اللہ عرب والعجم کے مالک ہو جاؤ گی تیرہ سال توحید کی عابیاری کرتے رہے اس لئے شیخ علبانی رحمہ اللہ نے وہ کتاب لکھی التوحید اولا یا دعاة الاسلام اے اسلام کے دائیو سب سے پہلے توحید کی عابیاری کرو سب سے پہلے توحید کو لوگوں کی دلوں میں جاگزین کرو توحید آ جائے گی تو آپ کبھی بے نمازی نہیں رہیں گے اگر آج کوئی نوجوان ہمارا کوئی دوست اگر نماز چھوڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے توحید کو نہیں سمجھا توحید کو نہیں سمجھا تو کہتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ میں جو سب سے زیادہ جو ہمارا یہ ہونا چاہیے مواد ہمارا یہ ہونا ہے توحید دوسری چیز یوم آخرت پر ایمان day of the judgment پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے تب ہی تو پتا چلے گا میں جنیت کی جیب میں سے کچھ لینا چاہوں گا فوراں کہوں گا ارے کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا کسی کو ایک تھپر باروں گا تو میرا ہاتھ روک لوں گا کہ اللہ کے پاس اس کا جواب دینا پڑے گا اس لیے کہ اوم آخرت پر میرا ایمان ہے کسی کا حق میں ظلم سے لینا چاہوں گا تو فوراں رک جاؤں گا ارے اللہ کل پوچھے گا تو کیا بولوں گا تو اسی لیے کوئی کام کرنے سے پہلے زبان سے کوئی لفظ بولنے سے پہلے آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ تمہارے پاس اللہ کے لیے اس کا جواب ہے اللہ کے پاس اگر آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں تو کریں کہیں ورنہ نہ کریں نہ کہیں سبحان اللہ پہلی چیز کیا تھی دعویٰ میں پہلی چیز کیا ہے توحید دوسری چیز کیا ہے آخرت پر ایمان اليوم الاخر ہم لوگ یہاں پڑھیں ہمارے درسیں ہوئے جمعے جمعے کے رات نہیں اليوم الاخر آخرت کی دن میں کیا کیا ہوتا ہے آدمی کے موت سے من مات قامت قیامت ہو جو جس دن مرتا ہے اس دن سے اس کی قیامت کیا ہوتی ہے شروع ہو جاتی ہے آنکھیں بند ہوتی قیامت شروع ہو جاتی ہے مراتبہ لگ الگ ہوتے ہیں من مات قامت قیامت ہو تو کہتے ہیں اس کے بعد تیسری چیز آتی ہے تذکیہ نفس سبحان اللہ پیوریفیکیشن افسود تذکیہ نفس کیا ہوتا ہے تذکیہ نفس کیا ہوتا ہے ادھری سبیہ نفس ادھی ادھری سولو آنگا آتما اپنی داری نہ رکھ دیپو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اچھے دائی ہیں سبح ہیں لیکن اندر سے سافوا نہیں ہے اوپر سے نہ اللہ آڑگا پوٹر کر تو انہیں اللہ آڑگا سب کیا ہے بڑی داری ماشاءاللہ صحب اچھا ہے لیکن ضرورت کیا ہے اندر سے بھی کیا ہونا صاف ہونا ضروری ہے تذکیہ نفس اس کے تو کہا اِنَّ صَلَا تَتَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ نماز فحش اور منکر سے آدمی کو روکتی ہے تو دعویٰ میں یہ تیسری چیز بہت ضروری ہے کہ ہر دعی اس کا نفس کیا ہو اس لئے کہ دعوت میں آپ کو بہت سارے کام ہوتے ہیں کبھی لیڈیز کو سمجھانا پڑتا ہے اچانک کوئی لڑکی آ جاتی ہے اسے سمجھانا پڑے گا تو اس لئے کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں خدوہ دے رہے ہیں عرفات کے میدان میں خدوہ دے رہے ہیں اونٹ پر اچانک ایک عورت قبیلِ قثام کی ایک عورت آتی ہے بڑی خوبصورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر سوال کرتی ہے فضل ابن عباس فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا یہ سمالے ہوئے ہیں تو اس عورت کی طرف دیکھنے آنکھیں اللہ نے کیوں بنائی ہیں دیکھنے کے لئے بنائی ہیں آدمی دیکھے گا لیکن شریعت کے نظر میں دیکھے کیا کیا اللہ کے نبی نے چہرہ کیا کیا ایسا گھما دیا تو اسی لیے دعویٰ کے کام کرنے میں سب سے بڑا یہ ضروری چیز ہے کہ تزکیہ نفس ہمارا نفس کیا ہو پاک ہو یعنی جو برے کاموں تک لے جانے والی چیزیں ہیں گندے فہش کاموں سے پرہیس اور جو فضائل ہیں اسے آپ پورا کریں آپ دائی بنتے ہیں آپ دعویٰ کا کام کرتے ہیں تو آپ کو تحجد کی پابندی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم اللیل رات کو کھڑے ہو کر آپ تحجد کی نماز پڑھئے اس لیے کہ آپ دائی ہیں آپ کو تحجد کی نماز پڑھنا اس لیے کہ آپ وارث رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا کہ جو کمالات ہیں ایک عام آدمی سنتیں نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ کو پڑھنا پڑھے گا سوہ شام کی دعائیں ایک عام آدمی نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ کو پڑھنا پڑھے گا اس لیے کہ آپ دائی ہیں آپ دعی ہیں تو آپ کو مجھے پڑھنا پڑے گا اور ایسے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں اسی لئے صرف کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ دعویٰ کے لئے نکلتے تو دورکات نماز پڑھتے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے کہ یا اللہ میں تیرے دین کی تبلیغ کے لئے جا رہا ہوں یا اللہ میرے زبان میں تاثیر آتا فرما میرے زبان میں کیا فرما تاثیر آتا فرما اسی طرح ایک چوتھی چیز پہلی چیز کیا ہوئی توحید دوسری چیز آخرت پر ایمان تیسری چیز تذکیہ نفس آپ کا نفس پاک ہو اس لئے کہ بہت بڑا ہے اس لئے ابن سیرین نے کہا مجھے اپنے نفس کو بناتے بناتے بیس سال لگ گئے گا پرسے کہ آپ یہ جشمیں سو سکتا یا اندر والا صدرنا بڑا مشکل اندر والا صدرنا کیا ہے بڑا مشکل اتنے بڑے لوگوں کو اپنے اندر والے کو صدرنے میں کتنے دن لگے بیس سال لگے کبھی دنیا کی رونقیں خوبصورتی فہش و فجور بے پردگی اور یعنیت ان چیزوں کو دیکھ کے اندر والا کیا ہوتا ہے کبھی پسل جاتا ہے بڑا پسل جاتا ہے اس کو سمالنا بڑا مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکلائی اللہم آتی نفسی تقواہا سبحان اللہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر منزکاہا انت خلق یعنی تُو نے اس کو پیدا کیا ہے یا اللہ میرے نفس کو کیا کر اچھا بنا دے کبھی جوانوں کا نفس پہ چوتھی چیز بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے آپ کا جو بھی معاملہ ہے کسے حوالے کر دیں لیکن ایسا کہنا غلط ہے میں اللہ پہ چھوڑ دیا نہیں اللہ پہ چھوڑ دیا نہیں کام کر رہا ہوں بھروسہ کس پر کر رہا ہوں میں اللہ پہ ڈال دا لیا کیا جی بی بچوں کے لئے کیا جی کر دیں نہیں نہیں میں اللہ پہ ڈال دا لیا گیا اللہ پہ ڈالنا کیا مطلب اللہ تعالی نے کہا کہ روزی کماؤ دور دھوپ کرو ہاں انہیں زمین پر دور دھوپ کرو ایک صورت الملک میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے روزی روٹی کے دروازے راستے کھولے ہیں محنت کرو آدمی کو محنت کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے بے رکے اسی طرح ایک آخری کڑی جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاکر اور آپ کی عظمت والی قیادت یہ سب کچھ آپ کس کی روشنی میں کریں دعویٰ کریں سب کریں کس کی روشنی میں کریں سنت رسول کی روشنی میں کریں بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا دعوت کا بیڑا اٹھایا لیکن کچھ لوگ ہیں جو صحیح نہج پر گئے اس کا فائدہ بھی ہوا کچھ لوگوں نے غلط روح اختیار کر دیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فذکر بالقرآن دعویٰ کس سے کرو قرآن سے کرو اس کے بعد ایک ٹرنڈ بنا ایک انداز بنا کہ ایک ہاتھ میں ایسا بیبل بتاؤ ایک ہاتھ میں ایسا بتاؤ دعویٰ کرو نہیں دعویٰ ہونی چاہیے اس کے وسائل اختیار کرنی چاہیے کیسے جیسے بہت سارے دوسرے دینوں کے لوگ ہیں وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں اپنے دین کیسے انہوں نے وہ سمجھ گئے کہ دعویٰ کرنے کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں ان کے پاس ایک عورت ایک میوزک جہاں بھی جائیں گے عورت کے ذریعے سے دعویٰ کریں گے ٹی وی میں ہو یا کہیں بھی سٹیج ہو اور دوسرا میوزک کیٹار بجائیں گے تبلہ بجائیں گے اس سے وہ دعویٰ کام کریں گے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے جو دعوت کا جو اسلوب ہے صحابہ اکرام کے دعوت کا جو اسلوب ہے جو انداز ہے اسی سے آپ کو کیا کرنا پڑے گا دعویٰ کرنا پڑے گا آپ زیادہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے الٹے سیدھے کام نہیں کر سکتے ہیں آپ جب بھی دعویٰ کرنا چاہیں سمجھیں گے کہ کیا اللہ کے نبی کا یہ اسلوب ہے کیا طریقہ ہے اللہ کے نبی نے ایسا دعویٰ کیا ہے بھلے ایک آدمی آپ کی بات مانے کوئی بات نہیں تو اس کے بعد شیخ لکھتے ہیں انشاءاللہ ہم ختم کر لیں گے پانچ میٹ میں تین میٹ میں ہم ختم کر لیتے ہیں تو ایک اور چیز جو اس میں بتائی گئی کہ آیت جب شروع ہوئی آیت جب شروع ہوئی تو ایک بات آپ کو بتائی دی گئی وَلِا رَبِّكَ جیسے کہا گیا کہ یا ایوہ المدثر آئے چادر اوڑ کر سونے والے آئے چادر اوڑ کر سونے والے کہر جا اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کم آپ اٹھ کر کھڑیے فاندر اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیے یہ کہا جا رہا ہے تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ پیر کے دن ہم اس کو سنیں گے اس لیے کہ ایسی آواز ہے ایسی باتیں ہیں جو آپ کے دل کو ترپا دیں گے اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے ساری باتیں آپ کو بتا دیں تو جو اپنے لئے جیتا ہے وہ راحت کی زندگی گزارتا ہے اپنے لئے جینے والا کیا ہے راحت کی زندگی گزارتا ہے لیکن آپ اللہ کے دین کا بیڑا اٹھا کر جی رہے ہیں تو آپ کی زندگی سے راحت کیا ہے ختم ہے کیا ہے ختم ہے اس لئے کہتے ہیں شروع شروع میں جب رسالت کا بیڑا اٹھایا گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی ذمہ داری لی فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اببہ سجدے میں ہیں لوگوں نے اونٹ کی اوجری ڈال دی ہے گوبر ڈال دیا ہے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے اببہ کو کتنی تکلیف ہے میرے اببہ کو لوگ کتنا ستا رہے ہیں تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا راحت لی ابیکا بعد هادا اليوم تیرے باپ کو نبوت ملی ہے آج تیرے باپ کو راحت نہیں ملے گی سمجھے سناوے جو دین کا جو کام کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں کیا نہیں ہے راحت نہیں ہے میں واہ جانا واہ جانا وہ کرنا یہ سب بلا کے نہیں یہ اولو العزم یعنی یہ باہمت باعزم حوصلہ مند لوگوں کا کام نہیں یہی آخری وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکرات کا عالم تھا ابھی چند منٹوں میں جان نکلنے والی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں اپنے آپ اببہ کو دیکھتی ہیں وَا كَرْبَحْ اور کہتے ہیں اببہ آپ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے سارا جسم گرم ہے اتنی شدت کے ساتھ کہ بخار کی تپش پٹی کی اوپر سے نظر آتی ہے اتنا سر میں درد بھی ہے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لَا كَرْبَ لِأَبِيكَ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ آج کے بعد تیرے باپ کو تکلیف نہیں ہوں سمجھے ہماری زندگی راحت اور کرب دونوں کے بیچ میں ہمارے لئے دنیا میں راحت کب ہے جب ہمارے جب تک ایک دائی کے لئے اس کی زندگی میں اس کی جسم میں جان ہے اس کی لئے راحت نہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس سے ایگزمشن نہیں تھا تو انبیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارتین ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لائے ہوئے دین کی تبلیغ کا جو بیڑا اٹھایا وہ لوگ ہیں وہ کیسے راحت پاسکیں اللہ کی نبی صورت سے نے یہ کہا لَا رَاحَتَ لِي أَبِيكَ بَعْدَ 하َذَا الْيَوْمُ آج کے بعد تیرے باپ کو کیا نہیں ہے راحت نہیں ہے انتقال سے پہلے کہا لَا قَرْبَ لِي أَبِيكَ بَعْدَ حَذَا الْيَوْمُ آج کے بعد تیرے باپ کو کیا نہیں ہو گیا کوئی تکلیف نہیں ہو گی جبکہ اللہ کے نبی صورت سے نے آخری بار پردہ اٹھا کر دیکھا کہ ساری امت کے لوئے وہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں ابو بکر عمر عثمان جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں پردہ چھوڑ دیا وہ آخری مرتبہ تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پردہ چھوڑا اس کے بعد لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کچھ باتیں پھر ہمارے ساتھ پیر کے دن نا پیر کے دن ہوں گی تو میں سارے حباب سے گزارش کروں گا کہ ٹھیک سات بجے آپ پہنچ جائیں ایسا نہ ہو کہ دھیرے دھیرے سیرت کی مجلی سے اس کا ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر و قواتوب الیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ